بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو منیجر نے زینی کو چھڑ کر دیکھا پھر ناغواری سے کہا آپ یہاں کی سپر ویزر بانتو گئے لیکن آپ میں ورکر سے برطاو کن کی کوئی صلاحیت نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنی یہ پلجن آگے بھی سنبھالنے کی اہل ہیں انیزہ یہاں صرف جاب کرتی کسی کو پریشان نہیں کرتی آپ کیوں اس کے پیچھے پڑی ہیں معاف کیجئے توصیب سے یہاں بھر ورکر اچھی طرح سے جانتا کہ انیزہ اپنی نوکری سے کتنی مقلص ہے زینیہ سکون سے بازو سینے پر باندھ کر بولی تھی اس کی پور ورکنگ ایپیلٹی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ٹیم لیڈر رہنے کی اہل ہے ٹھیک ہے اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے آخر یہ کہتے ہی وہ ناغواری سے پریش پیشانی پر سبلت ڈالے اپنے آفیت کی طرف جانے لگا تب ہی انیزہ روتی ہوئی جلدی سے اس کے پیچھے ہے تصویب میں آج کیفی ٹیریل لانچ کے لیے گئی تھی جب میں نے آن اور سماز کو اپنے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے بارے میں بغائی کرتے سنا میں نے تو صرف ان سے سوال کیا تھا کیوں کہ جمشید آن کو پساند کرتا ہے اس لیے اس نے آن کی سائل لے اور مجھ پر چلایا اور یہ زینیہ اس نے مجھے دھمکیاں دے کیونکہ یہ یہاں کی سپروائزر ہے مجھے دھمکیاں دے گئی ہیں پھر یہ سب کیوں ان کی سائل لے رہے ہیں وہ رونے لگی تھی تصویب نے آن کو ناغواری سے پیشانی پر بلٹ ڈال کر گھورا مس آپ نے پھر سے مسئلہ کیوں کریئٹ کیا منیر سیف آپ نے مجھے غلط سمجھا میں آن نے کہنا چاہ لیکن نگار کھانے میں دوتی کی کون سنتا ہے کیفی ٹیریل میں سیماد بھی ہمارے ساتھ تھی انیزے نے سیماد کو ثبوت کے طور پر آگے کیا توصیب نے سیماد کو دیکھا کیا تم نے انیزے کے پیچھے کچھ غلط بولا تھا سیماد جلدی سے کھڑی اور سر نفع میں ہلایا میں نے نہیں آن نے کچھ شکریات کی تھی دیٹھ سال میں تو بس ایک طرح بیٹھ سن رہی تھی سیماد نے فخر یا مسکرات ہونٹوں پر سجا کر کہا سیماد نے جو کچھ کہا کیا انیزے کی بات اب سچی نہیں نجر نرزگی سے بولا آنے اسے سپارٹ نظروں سے دیکھا میں نہیں مانتی مجھے کسی دوسرے کی پرواری میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم نے میری برائی کی ہے انیزے نے مٹھیاں بھینچی اس دن وہاں کوئی بھی گواہ نہیں تھا وہاں کوئی ثبوت نہیں تھا اگر وہ کسی دریا میں بھی کود جاتی تب بھی اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتی تھی وہ بارطرف نہیں ہونا چاہتی وگرنہ علی دانشاہ سخت مایوس ہو جاتا منیجر سخت ناخوشت آل رائٹ اب اس مسئلے پر زیادہ بات نہ ہو آن جب سے آپ کمپنی میں آئی ہیں مسئلے کا سبب بنی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت پہلے سے اپنا کام روک دینا چاہیے تھا کچھ ہی دیر میں میں فینانس ڈپرائیٹمنٹ کو کار کر کے آپ کا حساب کلیر کرتا ہوں آپ جا کر اپنے سلیے تہہ کیجئے آن نے سر اٹھا کر اسے حیرہ سے جکا اگر وہ اس طریقے سے نکال دی گئی تو وہ علی دانشاہ کے سامنے اپنا سر نہ اٹھا سکے گی آفٹر علی دانشاہ نے کسی کے لیے پہلی بار اپنے وسائل استعمال کیے تھے میں یہ مان ہی نہیں سکتی میں کیوں جاب چھوڑوں زینیہ نے بھی اس کی سائلے آن نے کچھ بھی گھلت نہیں کیا توصیف صاحب آپ کو سب کے ساتھ برابری کا برطاو کرنا چاہیے یہ ٹریننگ ڈپارٹ میں میری ذمہ باری پر ہے تو فیصلہ بھی میرا ہونا جاتا کہ نہ کہ آپ کی ذمہ باری پر جو آپ فیصلہ کریں گی جیسے ہی منیجر نے بات پورے کی ایک سرد اور دل فریب آواز پیچھے دروازے سے آئی مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری کمپنی کا کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے منیجر کی ہاتھ میں ہے جیسے ہی اس نے یہ بات کی ہر ایک نے مڑکت دروازے کی طرف دیکھ اور سب وہیں پر ساکت رہ گئے جب علی دانشاہ زہر ہوا پورے آفیس میں ماؤت جیسے سرد خموشی چھاگی سب ہی علی دانشاہ کمپنی کی انہر کو پہلی بار نیچے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے آن نے اپنے زیادہ علی دان سے جلد ہی ہٹا کر زینیہ کو دیکھا تھا وہ سمجھی زینی نے علی دانشاہ کو فون کر کے آنیا عصمت کی مدد کے لئے بلائے ہوگا اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ علی دانشاہ کبھی پرسنے نیچے آ سکتا اگر اس نے آن سے کوئی رب زہر کیا تو وہ ڈر گئے اگر سب کو یہ معلوم ہوا کہ علی دانشاہ سے ملی ہویا ہے تو اس سے آگے ڈر ہی ڈر تھا کس بات پر انہیں پوینٹ آؤٹ کیا جا رہا علی دان کی سرد آواز آفیس میں گنجی تھی اس نے سب پر سرسری نظر پہ لیکن اس کی سرسری نظر سے پھر آن کے چیرے کا فیقہ پن مخفی نہ رہا تھا منیجر اسے دیکھ کر کھڑ بڑھا کر جلدی سے آگے بڑھا سر آپ پرسنے یہاں کیوں آگے مجھے حکم کیا ہوتا تمہارا کیا خیال میں ادھر کیوں آیا ہوں ہر ایک اس وقت آن کی ٹیبل کے گرد کھڑا تھا علی دان اس طرح بڑھا اور آن کی کرچ کھینچ کر اس پر آرام سے بیٹھ گا اور ٹان پر ٹانگ رہا کر سب کو گھورنے لگا آن جلدی سے کچھ قدم پیچھے کوئی اور علی دان کی کرسے سے ایک فاصل رکھ لے لیکن پہلے کی نسبت اب وہ پور سکون تھی وجہ سامنے موجود علی دان کا وجود تھا کچھ دیر پہلے کے ڈر اور وہ ہم کہیں دور بھاگ گئے تھے اب وہ ایک حفاظتی گھیرے میں تھی منیجر نے اینی کو خفیہ آنکھ ماری اور اشارہ کیا جا کر سر شاہ کے لئے چاہ لاؤ منیجر جلدی سے مڑ کر جاننے ہی لگی تھی جب علی دان شاہ نے سرد آواز مرکو میں یہاں چاہے پینے نہیں آیا اس نے زینیہ کو دیکھا جس سیچوشن کی بنیاد پر آپ نے مجھے رپورٹ کیا اس کے بارے میں تفصیل دیجئے توصیف زینیہ کو حیرانی سے گھنے لگا کیا زینی نے سرشاہ کو رپورٹ دی جبکہ وہ ایک عام سی ٹیم لیڈر ہے یہ سرشاہ کو کیا سے جانتی ہے کیا یہ دنوں پہلے سے ہی واقع فکار ہیں پورے سٹاف کے نظریں زینیہ پر ٹیک گئی تھی کوئی بھی زینیہ اور سرشاہ کے تعلق کا بیگراؤنڈ نہیں جانتا تھا انیزے خود بھی دنگ رہ گئے زینیہ نے آنکھ ترچی کر کے انیزے کو دیکھا سر میں نہیں جانتی اگر آنیا نے انیزے کی پیچھے کچھ برا کہو میں نے خود نہیں سنا افترال میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھی اس نے صاف اور سیتھی بات کہیں لیکن کسی کے پیچھے بوری باتیں انیزے نے بہت سی کر دیا ہے اس افترال میں کوئی ایک بھی ایسے نے جس کو پیٹ پیچھے یا سامنے برا پلا نہ کہا گیا ہو یا دھمکیاں نہ دی گیا ہو اس نے سب لوگوں کو دیکھا یہاں آئے ہیں وہ لوگ جنہیں انیزے نے ڈرائیا یا دھمکایا نہ ہو لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑا انیزے سخت پریشان ہوئے میں نے کب تم لوگوں کو ڈرائیا یا دھمکایا یہ ماں سمجھنا کہ سار کے سامنے تم لوگ موج پر الزام تراشی کرو گے میں وہ بات مان ہی نہیں سکتی جو میں نے نہیں کی انیزے زہرد پڑ گئی ایک طرف جمشید کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا بول اٹھا انیزے یہ مسئلہ تو کچھ بھی نہیں کہ تم ہم سب کو عذیر دیتی آئے پھلی یہ مات مانو لیکن ایک ماہ پہلے تم کمپنی کی گاڑی یہ کہہ کر لے گئے کہ تم کو دوسرے سٹی منیجر کی ساتھ لانچ کے لیے جاننا میں انیزے کے ساتھ لانچ پر کبھی نہیں گیا وہ بات کے سامنے اس الزام پر آگ بھولا ہوا پتہ نہیں سار انیزے کس شخص تھا گئی تھی لیکن یہ بلکل سچ ہے جمشید اور مجھے کمپنی کی کام سے جانا تھا ہمیں کمپنی کی گاڑی لینے تھے لیکن ہمیں ٹیکسی کرنے پڑے لیکن ہم نے تب شکایت کا اندراج نہیں کروایا یہ دوسرا ہیڈ تھا جس نے مانا کہ جمشید کی بات سو پرسنٹ ساتھ جائے دوسرا ہیڈ تھا انیزے جمشید پر چلا پڑی بینہ اپنے بات کا خیال کیجئے جمشید الزام مطلقہ ہر کو جانتا ہے کہ تم نے آن کی سیٹ اس لیے لی کیونکہ تم اسے پسند کرتے ہو یہ الزام ترشید سنگا علی دان کو سخت غصہ ہے اس کے ہاتھ کے گرفت کرسی کے ہتھے پر سخت ہوئی جیسے جیسے برداشت کرنا مشکل ہو جمشید نے ناغواری سے لب جو ہلکا سا غصہ ہوا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے تو مجھے اس طرح الزام لگا کر لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتی بیکاز آئیم آنسٹ وہ بھی تیز ہوا علی دان شاہ نے ابروچ گا کر جمشید کو بھگاو دکھت جو بھیڑ میں کھڑا تھا اسے زینبی سار کو دیکھ رہی تھی علی دان شاہ نے اپنے نظر اٹھا لیا مگر آن اسمت کی طرف دیکھنے کی گلتی بالکل نہیں کی جو اس کے پیچھ کھڑی تھی آن خود کو اس وقت کا سوروار سمجھ لیے سارا مسئلہ اس کے آنے کے بعد شروع ہوا تھا نہ وہ یہ جاب کرتی نہ ایسا کچھ ہوتا تو تمہارے کہنے کے طب اس عروض نے کمپنی کے وسائل کا غلط جگہ پر استعمال کیا صرف اپنے ذاتی کام کے لیے یس جمشید نے سر اس بات میں ہلا کر کہا زینبی نے کچھ پالکل سچاروں پر ڈیسک کی طرح بڑھ گئی اپنی ٹیبل کے دراز سے ڈاکومنٹس نکالے اولیدان شاہ کے قریب آ کر وہ ڈاکومنٹس باس کی طرح بڑھا ہے سر یہ وہ ثبوتہ جو میں نے اکٹھے کی ہیں کہ انیزہ نے کمپنی کے وسائل کا غلط استعمال کیا اولیدان شاہ نے وہ ڈاکومنٹس زینیہ سے لے کر اس کی ورک گردانے کی انیزہ نے نروس ہو کر تھوک نگلا اور منیجر توصیف کی طرح مدد طلب نظروں سے دیکھا کہ اگر وہ اس کی مدد کارس سکے تو منیجر توصیف اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہوں فکر مت فکر مت مت ہو علیدان شاہ سرد انداز میں ہلکا سا مسکرائے اور ڈاکومنٹس منیجر کی طرف فینک دی دیکھ لو تمہاری ایمپلائی نے بہت اچھا کام گیا اب بتاؤ تم کیا کرو گے منیجر توصیف نے کام تیارتوں سے ڈاکومنٹس اٹھائے اور جب اسے پڑا تو سخت برمو اس زینی نے اس کی پیچھے کافی ساری چھوٹی چھوٹی حرکات کاری تھی اور اب وہ کسی طرح پھر بھی محفوظ نہیں رہا تھا سر یہ ایک حرکات سچ میں کافی گھڑی ہے انیجر کی حرکات سیریسلی کمپنی کے اصلوں کی خلاف برزی کے زمرے میں تھی سو میں اس کی تین مہا کی سلری کارڈ لیتا ہوں اس دہٹ ہوکی کہ مریجر نے چاپ لسی کرنا چاہے لیکن علی دان شاہ کی آنکھیں سپاٹ ہوگئے بلکل بے تصو توصیف میں سمجھتا ہوں تم کو اب یہاں کام جاری رکھنے کی ضرورت نہیں توصیف نے جلدی سے مجھے سخت افسوس ہے سار میں نے کافی ارد تک لاپرواہی بڑھتی ہے میں یومن ریسورس والوں کو ذاتی طور پر کال کرتا کہ وہ انیجر کو نوکری سے ہمیشہ کے لیے برطرفی کا نوٹرس پیئے دی انیجر کی ٹانگو نے اس کے وجود کا بوئی سہارنے سے مکمل انکار کر دیا وہ لڑک راکت سخت آئرہ سے دو قدم پیچھے ہوئی تا توصیف شٹ اپ تم نے کامپنی کی ساکھ کو کافی ہاتھ تک نقصان پچھا ہے اب تم یہاں کس طرح رہ سکتی ہو انیجر اس کی زبردہ جار پلانے پر سخت گھبر آگئے اور کام پھٹھی اس نے نام آنکو سے زینیہ کی طرف دیکھا اور کپ پتے قدم اگر صد اپنے ڈیسک پر جا کر اپنے چیزیں سمیٹھنے لگے علیدان حیدر شاہ خرصی سٹا اور دونوں ہاتھ اپنے پینٹ کی جے میں ڈالے اور توصیف کی طرف صد نظروں سے گھورا انیجر کو کامپنی سے بار طرف کیا گیا اور تمہارے لیے ہم نے تین ماہ کی سیلر کی کٹوٹی کر دیا اگر اس پر راضی ہو تو کپنی میں رہ سکتے ہو ورنہ ریزائن کر دو زینیہ آپ میرے آفیس آ جائیں اسے حکم نتہ آگے بڑھ گیا آل رائٹ سار شروع سے لے کر آخر تک علیدان شاہ نے ایک غلط نظر بھی آن پر نہ ڈالے آن نے سکون کی ایک گہری سانس بھر کر جیسے ساری پریشانی کو باہر نکال دیا اب وہ پر سکون تھی زینیہ نے مڑ کر آن کو ضرور دیکھا پھر علیدان شاہ کی تقلید میں قدم بڑھاتی چلے گئے جیسے ہی یہ لوگ گئے پورے آفیس میں یہ بات فیل گی ہارے کے یہی کردگا انیزیہ نے زینیہ سے پنگا لیتا ہے تب ہی انیزیہ کے ساتھ بورا ہوا اور آن سب بھی اچانک سے یہ بات سمجھ گی زینیہ کو علیدان شاہ کی سوجہ سے پرموٹ کیا تھا اس کی یہ غلط فہمی پر پانے پر بنے لکیر ثابت کہ علیدان نے زینیہ کو اپنے ریلیشن کا بتایا ہے جبکہ حقیقت اب آئینے کی طرف شفاف تھی آفٹرال نا فقط اس نے اس کی مدد کی تھی بلکہ کسی کو ان کے ریلیشن کا بھی معلوم نہ اس کا علیدان شاہ واقعی بہت قابل فہم شخص تھا توصیف ساتھ نرزگیر ساتھ پاؤں پٹکتا آفیس میں گھس گیا انیزیہ اپنا سامان سمیٹ کر توصیف کی آفیس میں کی تھوڑ دیر میں ہی پورے آفیس نے ان دنوں کے بیچ جھگڑا بڑی دل سپسی اور مزے لے کر اپنے کانوں سے سنا کچھ نے تنزیہ ہنسی بنا لے کچھ نے بظاہر افسوس بھی کیا کچھ نے کہا یار انیزی یہ ڈیزارو کرتی تھی توصیف اس پر دھاڑا تھا کہ صرف اس کی وجیسے اس کی ریپٹیشن بھی تباہ ہو گئی ہے کچھ دیر بعد انیزیہ کو روتے ہوئے آفیس سے باہر نکلتے ساب نے دیکھا انیزیہ روتی ہوئے باہر نکل کا ایلیویٹر کے پاس ہے آن اسمت کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس نے اپنے آن سے پوچھے آن نے فسٹ فلور کا بیٹن دبایا دونوں اندر کھڑی ہو گئی انیزیہ اسے شولہ بار نظروں سے گونا کیا سمجھتی ہو تم کہ تم اس طرح جیت کی جو وہ حصہ سے بے قابو ہو رہی تھی فسٹ آفال تم نے نشانہ ہی غلط انسان کو بنایا وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی توصیف صاحب کی جوان مجھو کا میں نہیں بلکہ سیماس تھی انیزیہ اس کی بات سنوکا مارے حیرہ سے سنوگی یہ وہ کیا سن رہی تھی دوسری بات آج ڈائننگ حال میں میں نے تمہارے مطلق ایک لفظ بھی نہیں کہتا کیارفولی جو الفاظ تم نے درہا تھا کہ یہ تم نے خود سنے جو تمہارے کہہ کے مطابق میں نے کہہ تھا کیا واقعی تم نے خود سنے آن نے سنجدگی سے پوچھا اس کا انداز ایک استاد جیسے تھا جو اپنے سٹوڈنٹ کی گلتیوں کے مختلف زاویے سے روشن کر کے دکھاتا ہے جو اندیرے میں ہوتی ہیں آن نے نرمی سے اس کا ذہن کا رنگ صاف کرنے کی کوشش کی تھی انیزیہ نے نرمی سے اس کے ذہن کا رنگ صاف کرنے کی کوشش کی تھی انیزیہ نے روک مڑ کا حیرہ سے آن کی بات سنی تم تم نے کہا کہ وہ کتیا سیماز ہیں آن نے کوئی آواز پیدا نہیں کہ خموشی سے اسے دیکھا انیزیہ کافی مایوس ہوئی تو پھر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا پہلی بات کہ تم نے کپی صاحب کے سامنے نہیں کہا کہ تم میرے خلاف ہو کیونکہ تم کو جس نے میرے بارے میں مشکو کیا تھا وہ تھی کسی اور کی مشکو کا آن نے کندے اچھکا کر بات ختم کی تم نے صرف مجھ کو تکلیف دینے کی ہاتھ نہ کی بھیجی ہو ہاتھ استعمال کی دوسری بات میں یا صرف ایک ماہ کے انٹرنشپ پر آئی تھی میں بلکل بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میری کسی مسئلہ پر خاموشی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں تم سے ڈرتے تھی آن نے تھنڈی سانس پری اور خاموشی لیول بارہ سے لیول وان لفٹ تیز سے نیچیا اور دروازہ کھولا انیزیہ نے باہر نکلنا نہیں چاہا کیا تم نہیں جا رہی آن نے گرم جوشے سے پوچھا انیزیہ بلکل خاموش رہ گئی پھر آئیستہ سے باہر قدم بڑھا دی ویٹ ای مومنٹ انیزیہ نے مڑ کر اسے دیکھا تب آن نے کہا جب کوئی سارا مسئلہ میری دین سے اٹھا تھا مجھے تمہارے لئے بہت افسوس ہے افترال میں تم کو جھکانا نہیں چاہتی انیزیہ مڑ کر بینا کچھ کہیں نکلتی چلے گئے ادھر آفس میں آؤ تو علیدان اپنی چیہر پر ٹانگ جو میں بیٹھا زینیہ ان کے سامنے گھڑی تھی علیدان نے سرد لہج میں پوچھا مجھے بتائیں اس میل اپلائی اور آن اسمت کے بیچ میں کون سی بات ہوئی ہے علیدان کا اشارت جمشید کی طرف آپ کا مطلب ہے جمشید زینیہ دانگو یہ وہ ہی تھا علیدان نے سمجھ کر ساری لائے زینیہ سوچہ جمشید اب کام سے گیا سر آن اسمت بہت خود لڑے گئے اس کی سنجیدہ پرسلٹی پسند کرنے کے قابلہ سو جس وقت سے وہ آفیس میں آئی ہے اچانک سے سب کی نظروں کا مرکز بن چکی ہے آفیس میں کتنے ہی لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور صرف ایک جو مشید وحد شخص ہے جو خود کو ایکسپوز کر چکا ہے لارٹ آف پیپلز آف یور ڈیپارٹمنٹ لائی کھار لیدان کو سخت برا لگا سخت برا نہیں صرف ٹرینڈ ڈیپارٹمنٹ میں نے کچھ گوسیپ اس کے بارے میں سنی ہے اس کے کیفٹریہ سے جاننے کے کچھ لمحے بعد کتنے ہی لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون سے ڈیپارٹمنٹ سے آتی ہے اور کتنے ہی لوگ تو صرف اس لیے لانج کرنے آتے کہ اس کو دیکھ سکیں ذنین تو بعض کے تأثیرات دیکھا دل میں حیران ہو رہی تھے یہ سنکا علی دان شاہ سخت ناکوش ہو یہ رہت ہمیشہ کیوں اتنی اٹریکٹ کرتی ہے جہاں بھی جاتی ہے اسکول میں اس کے چرے کی وجہ سے اسکول بیوٹی سلٹ کیا گیا ایک ہی سچوشن فیرے سے کیوں آتی ہے آپ سے آپ اس کے گرد مردوں پر دھیان رکھنا اور مجھے صورتحال سے اگہ کرتی رہنا اسے تاقید کی گئے آل رائٹ ساتھ زینی کو تو سردرد ہو گیا یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا لیکن خوشکم سے یہ تو ٹینڈر لاؤ فقط ایک منہ یا رہنا تھا سنہ حمزہ کی آج فلائٹ تھی دونوں نے پورا دن ساتھ گزارا خاننا ساتھ کھایا چال سال کے دوان کی باتیں یاد کبھی ہنسی تھی کبھی افسردہ ہوئی تھی آٹھ بے ایک فلائٹ سے سنہ چلے گئے آن نے اسے افسردگی سے سی آف کیا تھا اسے یہ ڈار نہیں تھا کہ سنہ اسے بچھڑتے رو پڑے گئی بلکہ وہ خود سے خوشت تھی کہ وہ اسے الویدہ کرتے اپنے آپ کو رونے سے روک نہ پہ گئے حس بے معمول جب علی دان اس کے پاس ڈنر کے لیے وہ دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھی آسمان کو تکے جا رہی تھی وہ گاڑی سے اتر کا حیران ہوتا اس کے پاس ہے یہ آپ اس طرح اوپر کیا دیکھ رہی ہیں وہ حیران تھا آن نے آسمان پر اشارہ کرتے کہ it's an aeroplane آپ کو تجسس نہیں ہوں تو کس قسم کے لوگ اس میں بیٹھے ہیں کہاں جا رہے ہیں ان کے دل میں کیا راز ہیں اور کس خاندان کے ہیں وہ بچوں کسی حیرانے سے پوچھ رہی تھی سنا اس وقت پلین میں علی دان یہ پوچھنے کے ساتھ ہی سیڑھیوں پر بنا اپنے لبات کا خیال کیے اس کے ساتھ بیٹھ گئے آن نے اس بات میں ساری الحم وہ کافی تیز رفتاری سے گزر گیا وہ جیسے خود سے ہم کلام تھی تو پھر آپ ابھی تک اوپر کیوں نہیں نہا رہی ہیں وہ سوالیاں ہوا مجھے ان سے حسد ہو رہا ہے آن نے بجھے دل سے کہاں ہر سال چھوٹیوں کے دور جب سب سوڈنس ایک کی کر کے اپنے گھر چلے جاتے تھے مجھے خاص ہو پر ان سب سے جلان ہوتے کہ ان کے پاس واپس جانے کے لیے ایک ٹھکا نہ ہے وہ بوجی وہ چیزیں بول رہی تھے اور جب سکول شروع تھا یہ سب بہت ساری خاص خاص چیزیں لاتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے فادر نے ہمارے لئے تیار کروائی اور یہ چیزیں ہماری ماں نے بنائی ہیں اب جاکہ میں گروجیٹ ہو گئی ہر ایک اپنے اپنے راستے پر چلا گیا آن نے اپنی خالی ہتھیلی کو گرا البتہ اس کی آواز جذبات سے بوجیال ضرور تھی صرف ایک ماں ہو جو اس جگہ پر کھڑے ہو بینہ کسی گھار کے بینہ کسی فیملی کے بینہ کسی خواہش یا خواب کے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے یہی زندگی ہے بس آن نے اسے اپنے تھے مہویہ سے دیکھتا پاکہ نظر چھوڑائی آپ کو مجھ پر ترس خاننے کی ضرورت میں نے یہ سب اس لئے نہیں بتا کہ لوگ مجھ سے ہم دردی کریں مجھے صرف ان سے حسد اور جلن محسوس ہوتا ہے اس کے لہجے میں نمی سی تھی علی دان اس کے قریب خسکا اور لاشارو طرف اپنا بز اس کے شانوں پر فیلا دیا کوئی بھی آپ پر ترس نہیں خواست بھلا آپ کیس طرح قابل رہے میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس بہت سارے رشتے موجود ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں آن نے نا سمجھ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا یہ ضرور نہیں ہے آن ان کے ساتھ بھی کافی سارے مسئلہ ہوتے ہیں دوسری بات کس نے کہا آپ کے پاس آپ کوئی رشتہ نہیں کیا آپ کے پاس میں نہیں ہوں میں آپ کے لئے یہاں موجود ہوں اس نے اپنے حساروں مقید گم سمسی آن کے خوشت چہرے کو پیار سے دیکھا نرم گرم اس ساساتھ نے دل کو چھوا تو آن کی آنکھیں نام ہوگئے اس شخص کے لئے جو کافی رشتہ تنہارہ ایک ہی جملہ سننا پسند کرتا ہے وہ ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ تنہارہ نہیں ہوں لیدان شاہ نے اسے مسکرا کر دیکھا مجھے امید ہے آن اور یقین بھی کہ ایک دن آپ اپنے یہ خوشتہ انہار میرے سامنے چھوڑ دیں گے اپنا یہ مسئلوی رنگ اتار فینکیں گے اور میرے رنگ میں ڈھل جائیں گے اس وقت ہم زیادہ وقت تنہارہ نہیں رہیں گے وہ بھی تو تنہارہ تھا اکیلہ تھا آن یہ بات کیوں بھول گی تھی سریچر کے صبح اس کی نید مسلسل ہوتی بیل کی بھی سخت ڈسٹرگ ہوئی یہ چھوٹی کا دن تھا وہ اپنا آدھا دن سو کر رہی گزرتے تھی اس نے سوچا یہ الارم ہوگا سو اس نے الارم کلار سوچ آف کر دے لیکن کچھ دیر بعد رنگ ہونے سے رنگ ہونے سے وہ ڈر کر اچھلی کیا اس نے الارم باندھ نہیں کیا پھر اس نے سیل اٹھا کر دیکھا تو وہاں مدھان کا نمبر بلنک ہو رہا تھا یہ شریلر کا آج چھوٹی کے دن یہ کیوں کال کر رہا ہے اسے آن نے سوچی سے کال اٹھائی اور بند ہوتی پلکوں سے بہ مشکل ہیلو کال بھابی آم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی مدھان کے بے چینے واد اس کے کانوں میں پڑے بھابی یہ خطاب سنکر آن کے تو ساری سوچی اڑھانے چھو ہو گئی مدھان آن نے ٹکا تمہارے بھائی سے ابھی شادی نہیں کی تو کیا ہوا آپ دونوں ہی ایک دوسرے سے انگیز ہیں شادی بھی ہونے والی تو میں آپ کو بلکل بھابی بلو آسکتا ہوں آپ کب آ رہی ہیں وہ مان کے ہی نہیں دیا بلکہ پوچھا کب آگی آن دھاؤں گئی کہاں آؤں کہاں جاننا کیا آپ ابھی تک سو رہی ہیں بھائی نے آپ کو نہیں بتا تھا کہ ہم آج ویکنڈ منانے چلیں گے اپنے فاموس بات آپ بھول گئی مدھان نے برا بنائے تھا تب ہی ناراض سا بولا وہ واقعی اس بات کو بھول گئی تھی اور دستور کے مطابق ہی اپنی نیند پوری کرنے کا منصوبہ بنائے تھا میرے لئے بہتر ہے میں نہ چلوں مجھے آج دوسرے کام میں آن سستی سے اٹھ کر بیٹھ گئے آپ وہ سب منصوب کر دیں میں اور پائی آپ کو پیک کرنے آ رہے ہیں آپ تیار کر ہمارا گھر پر انتظار کر مدھان نے یہ کہتے فون بھی رکھ دیا اور آن دنگ سی اس کا حکم ناما سن کر سیل کو گھر سکور کر رہ گئے میشہیں اس کی مرضی پوچھے بھی نہ علیدان ہر فیصلہ کار دیتا تھا وہ چپکی رہ گئے آن نے اپنے لمبے براؤن بال سمیٹ کر جوڑا بنایا اور اٹھ گئی نہا کر تازہ دام ہوئی جیسے ہی ناشتہ کر کے فرگ ہوئی اس کا فون پھر سے بجنے لگا آپ کے فون پر علیدان شاہ تھا آن نے موہ بنا کر فون کار سے لگا چھنیوں تک آئیں میں بہر انتظار کر رہا ہوں گمبیر آواز سنکر بے سکتا دل دھڑکا تھا آن نے لاب کٹ کیا میں انکار کر سکتی ہوں وہ ہچ کچے آپ کا کیا خیال علیدان کی آواز پر سکون تھی کیا آپ خود سے نیچے آ رہی ہیں یا میں اوپر آ کر آپ کو اٹھا لاؤں گمبیر لہجہ سنکر آن کے دل کی دھڑکن نے اسپیڈ پکڑ لی اس نے ڈر کر سہل کان سے ہٹا لی اور اپنا چھوٹا سا بیک پیک اٹھا کر سنیوں اتر کر نیچے آ گئی اور کار میں جا کر بیٹھ گئی بھی نہ دیکھے کہ ڈریونگ سیٹ پر علیدان ہی بیٹھا ہے اسے دیکھ کر وہ سرپرائز دوئی آپ تنہا ہیں وہ ادھر ہزا دیکھ کر بولے مدان کہیں نہیں تھا میں آپ کو لینے ہوں کیا آپ چاہ رہے تھے کہ برات کے ساتھ آپ کو لینے آتا یہ مطلب نہیں تھا آنے بے سکتا تھوک نکلا میں تو یہ کہتے ہیں کہ مدان نے کہا تھا وہ لینے آ رہا ہے علیدان نے اس کی بات سنکر سارے لائے اور گاڑی چلا دی سفر کے دلان راستے میں آنے اسے خاموش ڈرائیو کرتے دیا تو بول پڑی کیا ہم شام تک واپس آ جانگے وہ پریشان ہوئے ہم شام کو واپس نہیں آ سکتے علیدان نے ڈرائیو پر توجہ کرتے مسروف جواب دیا کیا آن تو ہی کچھ پل سن رہ گئی کیا مطلب ہے آپ کا وہ چیخی ہم آجرد واپس نہیں آگے وہ اس کے طرح مڑی اور اس کے چیر کو حیرت سے دیکھنے لگی جو سپاٹ تھا ہمارے یہ ٹرپ دو دن اور ایک رات پر مشتمل ہے علیدان نے اسے نرمی سے اہگاہ کرنا مناسب سمجھا تو پھر آپ نے یہ بات صویر کیوں نہیں بتائیں آن اب صحیح سے زیچ ہوئی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ویکنڈ کے دو دن بچہ کا رکھنا نہیں کہا تھا علیدان نے اس کے حیرت زدہ نقوش کے گورا مم مگر آپ نے یہ بھی تو نہیں کہا تھا کہ دو دن کے لئے چلیں گے آن پریشان ہوگی میرے خیال میں آپ کو تاریخ کا ٹھیک سے اندازہ نہیں اس کا علیدان نے لاب پینچے آن کافی ڈپریس نظر آ رہی تھی جلدی سے گاڑی مڑے ہیں میں گھر جاؤں گی آن اس کے بازوں پر ہاتھ رکا اب کافی دیر ہو چکی ہیں ہم کافی آگے آج گئے ہیں ایک چھوٹا سا بیگ لیا وہ تو پریشانے سے روت دینے کو ہی تو آپ اپنے ساتھ اور کیا لے جانے چاہ رہی تھی علیدان تو اس کی باز سنکر شوشدہ رہ گئے یہ صرف دو دن اور ایک رات رہنے کی بات ہے نا کہ پوری زندگی لئے جا رہا ہے جو آپ اپنے ساری چیزیں ساتھ لے چلتی اس کی بات پر آن نے معصوم سا فیس بنا لیا اور نظر جکا کا میرے منائے میرے پاس رات کو پہنے کے لئے نائٹ ریس نہیں ہے تو کیا ہوا میرا پہن لیجئے وہ شریر مسکرک سے ماں نے کھیز ہوا آپ کا آن کی آنکھیں تو شاک سے فٹی رہ گئیں